فرینڈز میں بکرم ساد بلیاوالا یو ایس اے سے بور رہا ہوں اس ویڈیو میں ہم یہ پرچین کرنے جا رہے ہیں کہ لڑکیاں پیورٹی کے بعد کیوں بوائز کے طرف اٹیکٹ ہوتی ہیں تو کل ہم ایک ویڈیو ڈالیں ہیں لڑکوں کے اوپر میں وہاں ہم بولے ہیں کہ ان کے شریر میں ٹیسٹو اسٹران پروڈیوز ہوتی ہے اور اس ویڈیو میں ہم پریزنٹ کر رہے ہیں لڑکیوں کی بارے میں کہ ان کی شریر میں جو مین فیمل سیکس ہارمون ہے وہ ہے ایسٹوزن جو کی ان کے پیورٹی کے ٹائم میں پروڈیوز ہوتا ہے یہ نیچرل فینامینن ہے گرز کے لیے اور وہ اتنا امپارٹنٹ ہے کہ وہی جو ہارمون ہے لڑکیوں کے بھی تر فیمل سیکس آرگنز کو ڈیولپ کراتا ہے اور اس کے علاوہ جو سیکنڈری کریکٹریسٹک ہیں جیسے کہ ان کا وائس ہوا انکریز بریس سائز ہوا لیک اپ ہیر ہوا یہ سب سیکنڈری کریکٹریسٹک بھی وہی ایسٹوزن کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ بہت سے لوگ جو ماں باپ ہیں بھائی بہین ہیں سوسائیٹی کے ممبر ہیں اگر کوئی بات لڑکی غلط کرتی ہے تو اس کو ہم لوگ بہت دوسرے نظر سے دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ پاتے کہ دیکھئے یہ سارا تماشا ہو رہا ہے لڑکی جو اس کا بیہیبیر بدل رہا ہے لڑکوں کی طرف جو اٹریکٹ ہو رہی ہے وہ سارا کھیل ہے فیمل سیکس ہارمون اسٹوزن کی وجہ سے جو کی بہت ہی امپارٹنٹ ہے ان کو ینگ رکھنے کے لیے اور جب وہ نہیں رہتا ہے تو مینو پا جاتا ہے یا مانجیے کوئی ان کی اوبری کو نکال لے تو جو ہیں ان کو ہٹ فلسٹیز آنے لگتے ہیں اور بہت سا اور بھی پرابلم ہوتا ہے بون لاز ہونے لگتا ہے تو یہ ہارمون جو ہے فیمل کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہے اور اس میں کیا ہے کہ تین قسم کے ایسٹوزن ہوتے ہیں ایک تو ایسٹرون کہتے ہیں دوسرا ایسٹروڈائل ہے اور تیسرا ہے ایسٹریال تو کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ جو ہے موسٹ جو ایسٹوزن ہے وہ پیدا ہوتا ہے اوبری میں جو سیلز ہوتی ہیں فالکل کہتے ہیں اس کو اور ہم تو پیتھالوجس رہے ہیں ہم تو بہت دیکھے ہیں اور کٹ سیکشن کو بھی دیکھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو تاجہ ہوگا جب آپ دیکھئے گا کہ اوبری میں کیسے جو ہے ایکس یا اوہا کہتے ہیں پروڈیس ہوتے ہیں جس کو کی سپرم سیل فلٹیلائز کرتا ہے یوٹریس میں یا فلوپین ٹیو میں جس کے وجہ سے بعد میں گھوم کر کے آتا ہے اوبری میں اور اٹیچ ہوتا ہے ایٹرائن وال سے اس کی جو یوٹریس کی دیوال ہوتی اسے اٹیچ ہوتا ہے اور بیوی گرو کرتا ہے تو اس کا الگ ہی میکنیزم ہے لیکن میرا یہی کہنا ہے کہ دیکھئے کہا ہوتا ہے ہندوستان میں کہ کبھی کبھی لڑکوں کے اوپر اور لڑکیوں کے اوپر بھو چڑھتا ہے بابا بھو تو غیر کچھ نہیں ہے یہ سب منٹل کنڈیشن ہے جو کی ان کو فورس کرتا ہے سرٹن بیہیبئر کے لئے تو لڑکوں کی طرف اٹیکٹ ہونا یہ نیچرل فی نامینن ہے بچوں کی طرف لڑکوں کی طرف لڑکیاں اٹریکٹ ہوتی ہیں اور لڑکیوں کے طرف لڑکے اٹریکٹ ہوتے ہیں یہ دیکھئے ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہوتا ہے لیکن کیوں ہوتا ہے یہ تو ہم بھی نہیں جانتے تھے لیکن جب ہم ڈاکٹر ہوئے پیتھالوجسٹ ہوئے اور اس کے بعد میں بیسو باش سال تک پریکٹس کیا ایس ای فیملی فیزیشن اس کے بعد میں ہم ریلائز کیا ہے کہ مائی گاڈ کتنی لڑکیوں کو تکلیف ہوتی ہے تکلیف ان کو جب پیریڈ ہوتا ہے ایوری منت اور ایٹریس وال جو ہوتی ہے ٹوٹتی ہے گرتی ہے جسے کی نیو اوپری ایٹریس وال گرو کرے جس میں کی جو ہے فرٹیلائز ایگ ہے اوپری سے آتا ہوا اور جو سپرم جو پہنچتا ہے اور جب فرٹیلائز کرتا ہے تو اس کیوں لیے کنسیپشن کے لیے یہ باڈی جو ہے ایوری منت ان کو یہ ایک قسم کا ٹارچر دیتا ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے کو یہ ٹارچر ہے باید بھی یہ ٹارچر نہیں ہے یہ نیچرل فینامینا ہے کہ جو ہیٹریس کی دیوال ہوتی ہے آوٹر موسٹ جس کو میں حقوصہ کہتے ہیں وہ جو ایوری منت جو ہے وہ گرتی ہے ٹوٹتی ہے اور دیکھیں وہ بھی نیچرل انڈر کنٹرول اف ہارمونز جو ہے کیمیکل ان کے باری میں جو ہوتا ہے اور جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں کیسے بڑی ہوتی ہیں ان کو ہیر نہیں ہوتا ہے ان کا فوائس لڑکیوں کا فوائس ہو جاتا ہے بریٹ سائز بڑھنے لگتا ہے پھر وہ جو ہے پیوبرٹی کے بعد بچوں کے طرف ان کا بہت زیادہ اٹینشن جانے لگتا ہے تو کبھی کبھی اس کا بہت ریپ پرکشن ہوتا ہے لڑکیوں کے اوپر ہم تو کہتے ہیں پور لیڈیز پور گرلز جو کہ ساری جنریشن دیتی ہیں دیکھیں ان کو تو ہم کو بہت کریڈیٹ دینا چاہیے لیڈیز کو جو کہ وائف بنتی ہیں ماں بنتی ہیں گرینڈ مادر بنتی ہیں امیزنگ چاہ اومین کا ہے کام کرتی ہیں پورے فیملی کو ریز کرتی ہیں ان کو تو اوارڈ دینا چاہیے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کیا مینڈ آمینیٹڈ سوسائیٹی رہا ہے ملین ملین یئر سے مینڈ آمینیٹڈ سوسل سسٹم رہا ہے جو کی لارسٹ فیفٹی یئرز میں تھوڑا چینج ہو رہا ہے تو دیکھئے یہ آپ یاد رکھیے گا کہ جو ایسٹروجن ہے تین قسم کا ایسٹروجن ہوتا ہے ایک تو پلیسینٹا سے آتا ہے دوسرا فیٹ ٹیسو آتا ہے فیٹ ٹیسو سے بھی آتا ہے لیکن جو مین ہے جہاں کہ ایک پروڈیوس ہوتے ہیں ہو بھری میں وہی سے وہ آتا ہے ایسٹروجن اور جس کے وجہ سے جو ہے سارا لیڈز کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور پھر کیسے کیسے ریپرکشن ان کو ہوتا ہے بچاری کہتی ہیں کہ مین کیوں نہیں مینسٹروجن سائیکل جاتا کیوں مومن ہی کریں گی کیوں وہ ہوئی بلیڈ کریں گی تو یہ نیچرل فی نامنا ہے تو اس ویڈیو میں میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا کہ لیڈز میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں لڑکیاں میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں جو آپ ماں بنتی ہیں گرل فرن بنتی ہیں وائی بنتی ہیں اور جو جنریشن چلاتی ہیں یہ آپ کو بہت بڑا کریٹ ملنا چاہیے سوسائیٹی سے اور مین سے اور جو ہے اس میں میرا بس اہی کہنا ہے کہ دیکھیں اس میں آپ کا کوئی دوست نہیں اگر آپ بھوچ کی طرح سے بیہیو کر رہی ہیں اگر آپ سوچ رہی ہیں کہ ہم بہا فرن سے اگر ہمارا ساتھی نہیں ہوگا تو ہم کمٹ کر لیں گے سوسائیٹ کر لیں گے ہم لوگ دونوں آدمی ٹیمپل میں جا کر کے یا کہیں جا کر کے اور ہم لوگ ہیبن میں جائیں گے تو یہ سارا گلت بات ہے کوئی ہیبن میں نہیں جاتا ہے آپ مرئے گا سیپریٹ وہ مریں گے سیپریٹ کوئی ہیبن نہیں جاتا ہے بھول کے بھی یہ سوسائیٹ نہیں کیجئے گا یہ سب سے بڑا گلت بات ہے یاد رکھئے گا کہ گلت کام نہیں کیجئے گا دوسرا گھر سے بھاگئے گا اگر آپ کسی بچے کو پیار کرتے ہیں لڑکے کو پیار کرتے ہیں یا لڑکا لڑکوں کو پیار کرتا ہے تو گھر سے بھاگنے کی ضرور نہیں ہے آپ پڑھئے ادھیک سے ادھیک پڑھئے کالیج کی دیگری لیجئے ٹیکنالوجی کی دیگری لیجئے سپورٹ کی دیگری لیجئے لیکن بھاگنے کا کوشش نہیں کیجئے ڈٹی رہی ہے تو میں اس ویڈیو کو یہیں کہوں گا کہ میرا شارٹ ویڈیو ہے کہ آپ کے شریر میں جو سارا کھیل ہے وہ اسٹوڈین کی وجہ سے ہے اور آپ جیوان میں کبھی بھی گلت کام نہیں کیجئے گیا تو تھانکس پر واشنگ می ویڈیو دس دکرم پرساد بلیوالا انیو ایسا ایسا